جلاس ختم ہو گیا بجھر کا باس کر دیا بجھر اپوزیشن کے بغیر تو آپ اس تمام صورت کے حال کو کیسے دیکھتی ہیں کیا یہ بجھر جو ہے واقعی عوامی بجھر کہہ سکتے ہیں اسے اسم علیہ الرحمن رہیم دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بڑی خوش آئین بات یہ ہے میں کریڈٹ دوں گی اس وزیر خزانہ کو کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں جو فنانسز کے حالات ایکنومکلی ہمارا سب کو پتا ہے کہ خسارہ چل رہا ہے اور کرزہ اتنا ہے اس سچویشن میں جو بجھر دیا بہت ہی اچھا اور پھر سب سے بہت باری بات یہ ہے کہ جو ترجیحات ہیں وہ جو ایک بیسک ترجیحات ہیں جو ہونی چاہیے وہ انہوں نے ہیلتھ ایڈکیشن اور لائن آرڈر کو فوکس کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے بھی زادہ میں سمجھتے ہیں اپورٹنٹ بات ہے کیونکہ پچھلے داس سال میں آپوزیشن میں ٹائم گزرا ہے میرا میں یہ دیکھتی رہی ہوں کہ ہوائی منصوبے اور ہوائی فگرز جس کا اصل حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا اور اسی جھوٹ پر مبنی جو ہیں فرضی جو یہ جو یہاں پر انانس کرتے رہے ہیں باجٹ میں جس کی وجہ سے یہ ملک کھوکلا ہوا ہے لیکن یہ ایک کوئی فرضی انہوں نے فگرز نہیں دیے جو آپ کے ہمارے وسائل اس وقت یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ جو وسائل موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو بے فکوف نہیں بنایا عوام کے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کیا جو اس وقت یہ اب دعوے سے کہتی ہیں میں دعوے سے کہتی ہوں کیونکہ دیکھیں جو اس وقت ان کے پاس یا ہماری حکومت کے پاس اس وقت جو کچھ آویلیبل ہے جو کچھ یہ چھوڑ گئے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے لیکن اس سچویشن میں جو ان کے اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے اس بجٹ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور عوام کی جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ جس میں عوام کو ریلیف ملے اور جہاں تک دیکھیں مہنگائی کا تعلق ہے اور ایک شور شرابہ اور ایک جالی طریقے سے بھی اس کو جو ایک پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے زیاری بات ہے وہ تو کرنا ہی ہے ملکی سمجھ ہے اپوزیشن کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے تمام اجل اجلاس کے حوالے سے دیکھیں اپوزیشن اصل جو ان کی رسپانسیبیلیٹی تھی وہ یہ تھی کہ عوام نے ان کو عوام کی بات کرنے کے لیے بیجا تھا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو انہوں نے ہاؤس پہ آکے اس چیز عوام کو کوئی اتنا امپورٹنٹ سمجھائے نہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ باتا ہوں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومت میں بھی تھے تو ان کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا کہ عوام ان کے لیے کوئی اتنی اہمیت کی عامل نہیں تھی ان کی ذات اور یہاں پہ وہ دیکھ ذات کی لڑائی لڑے ہیں جنگ اب اصل میں سب جانتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ اگریسیف کیوں ہوئے ہیں وہ کیوں ریاکٹ کرے ہیں اب سب پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ اب اتنا تو اندازہ آپ کو ہونا ہی چاہیے کہ اس کا جو جو بھی مسئلے چل رہے ہیں وہ ابھی کے تو نہیں ہے یہ تو ان کی حکومت جب تھی تب ہی یہ مسائل ہوئی چیزیں سامنے آگئی ہوئی تھیں اور اس پہ ان کے معاملہ تھا حکومت تو بچاری آپ اپنی اس جدوجہد میں اس کوشش میں ہے کہ جو انہوں نے تبائی کیوئی ہے اس کو ہم سیدھا کیسے کریں تو میں سمجھتے ہوں کہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ٹائم مشکل ضرور ہے لیکن کیونکہ نیتیں ٹھیک ہیں اور کوئی جھوٹ پر اپنی باتیں نہیں ہیں جو بھی بات حقیقت ہے تو انشاءاللہ جب آپ کے نیت ٹھیک ہو اور آپ کا ارادہ ہو کہ عوام کی خدمت کرنی ہے تو میرا خالق ہے اللہ تعالی بھی آپ کے لئے مددگار ہوتا آپ برامید ہیں میں سو پرسنٹ سے زیادہ مرمید ہوں بہت شکریہ یونس موبائل پول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیبل ٹرنی فائی ویئرز آف ٹرس ایڈریس ٹوری نائن مین حال روڈ Lahore فون 042 372 4485